اچھا بہت سے لوگوں کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں ہم یسو کو جانتے ہیں ہم ہولی سپیرٹ کو جانتے ہیں اگر آپ بھی ایسے دعویٰ داروں میں شامل ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں ہم یسو کو جانتے ہیں ہم ہولی سپیرٹ کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو اس ریکارڈنگ کو آخر تک ضرور سننا چاہیے کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے خدا کو جاننا یسو مسیح کو جاننا پاکرو کو جاننا اور ایک خطہ ہے ہولی سپیرٹ یسو مسیح اور خداوندالہ کی ذات کے بارے میں جاننا میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا بات کو تاکہ آپ شروع میں ہی اس بات کو سمجھ سکیں کہ آج آپ کیا سیکھنے والے ہیں اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ ہر شخص کو پھر وہ چاہے مسیحی ہے غیر مسیحی ہے مسلم ہے سکھ ہے حیسائی ہے وہ کسی بھی قوم سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اگر وہ کہتا ہے کہ میں یسو کو جانتا ہوں اگر وہ کہتا ہے کہ میں ہولی سپیرٹ پاکرو کو جانتا ہوں تو کیا وہ پاکرو کو یسو مسیح کو خدا کو جانتا ہے یا پھر اس کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں جاننا اور اس کو جاننا بوت آر ڈیفرنٹ ٹو ایچ ایدر نوئنگ گوڈ نوئنگ گوڈ ان نوئنگ آباؤٹ گوڈ بوت آر ڈیفرنٹ ٹو ایچ ایدر دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہیں میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزمپل دے کہ پھر میں مزید آگے بڑھنا چاہوں گا اگر کوئی بچہ سکول میں میرے بیٹے کو ایڈون کو دیون کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے پاپا کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کے پاپا تو ایسے ہیں ویسے ہیں کیوں وہ ایسا کہیں گے کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا کہ آریف کے پاپا ایسے ہیں ایڈون ڈیون کے پاپا آریف جو ہیں وہ ایسے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ آپ کے پاپا ایسے ہیں وہ ایسے ہیں کیونکہ وہ میرے بارے میں جانتے ہیں لیکن اگر تو وہ بات درست ہے یا غلط ہے تو اس کو کنفرم کون کرے گا اس کو کنفرم کرے گا یا تو ایڈوین یا پھر ڈیون کیوں کیونکہ وہ میرے بارے میں نہیں جانتے وہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور وہ مجھ کو جانتے ہیں جو دوست بات کر رہے ہیں وہ میرے بارے میں جانتے ہیں لیکن ایڈوین ڈیون کیونکہ وہ میرے بچے ہیں تو وہ مجھ کو جانتے ہیں کیونکہ ان کا کھانا پینا ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا 24 سیون وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو میرے بارے میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ایڈوین اور ڈیون بتا سکتے ہیں نہ کہ اس کے دوست نہ کہ اس کے ٹیچرز اسی طرح سے اگر آپ خداوند کو جانتے ہیں ازروح بائبل ماغے چل کے ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا لیکن ابھی پہلے ذرا کونسپٹ کو سمجھ لیجئے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یسو کو جانتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں پاکرو کو جانتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ خداوند تعالی کی ذات کو جانتا ہوں تو پھر بائبل کہتی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں آپ ذرا دھیان کے ساتھ سنیے گا کیونکہ خداوند کو جاننا اور خداوند کے بارے میں جاننا یہ یہاں پہ تھوڑی کا انفیوجن ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کو نہیں جانتے کیونکہ اس کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے اس کو جاننے کے لیے اس کی حکموں پر عمل کرنا پڑتا ہے اس کو جاننے کے لیے وہ محبت ہے اور وہ چاہتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے وہ کرنی پڑے گی اچھا کہاں لکھا ہے؟ جی پادری صاحب کہاں لکھا ہے؟ چلیں آئیے اس ریفرنس کو پڑھ لیتے ہیں اپنے ساتھ نکالیے گا پہلا یوہنہ کا خط دھیان کے ساتھ بات کو سنتے رہی آخرت ہے کیونکہ آخر میں آپ ایک بڑی خوبصورت بات سیکھنے جا رہے ہیں میں پھر سے آپ کو کہنے چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں جاننا اس کو جاننا یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں دو روزے بھی رکھ رہے ہیں ہم لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں ہر طرح سے چرچ بھی جا رہے ہیں سندے کے سندے پھر بھی خداوند جو ہے وہ ہماری سنتا کیونی ہے کیونکہ آپ اب تک اس کے بارے میں جانے ہیں اس کو نہیں جانے اس کے ساتھ اس طرح سے وقت نہیں گزارا اس کے ساتھ اس طرح سے آپ نے ایک ریلیشن نہیں بنایا تو میں نے کہا تھا پہلا یوہنہ کا خط نکالیں گے اور ہم جو ہے اس کا چپٹر پڑھیں گے چپٹر نمبر 4 اور ورس 7 to 8 اس کو ہم پڑھیں گے بڑے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سنیے گا لکھا ہے اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ خدا کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے حالیلویہ جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور وہ خدا کو جانتا ہے آجہ خدا کو جانتا ہے جو محبت رکھتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے یعنی کہ ببتسمہ پانی کا ببتسمہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ خدا کو جانتا ہے جو پانی سے روش سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے بارے میں نہیں بلکہ خدا کو جانتا ہے اور خدا کو جاننا کیا ہوتا ہے باگیا جل کے آپ کو بتاتا ہوں پھر لکھا ہے ایک اور ریفرنس پڑھیں تو پہلا یوہنہ دوسرے باپ کی تیسری چوتھی آیت میں لکھا ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں ہم اسے جان گئے ہیں مطلب اسے جاننے کے لیے اسے جاننے کے لیے اسے قریب سے جاننے کے لیے اس کو اندر سے جاننے کے لیے ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا اور اس کا حکم اس کے لیے ایک اور ریفرنس پڑھتے ہیں چلیں دو چار ریفرنسہ کٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں پھر مزید اس پر ہم دو چار منٹ بات کریں گے تاکہ ہم اس بیت کو سمجھ سکیں پھر ساتھ نکالیے گا یوہنہ کی انجیل اس کے چودویں باپ کی پندرویں آیت کو پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے چودویں باپ کی پندرویں آیت میں لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور جب پندرہ کی درس پڑھتے ہیں یوہنہ پندرہ کی درس وہاں پر لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں اس کی محبت میں قائم ہوں اچھا ریفرنس میں جتنے مرضی دیتا جاؤں گا اس کے پیچھے جو اس کا مفہوم ہے یا پھر جو بات ہم نے سیکھنی ہے سمجھنی ہے وہ ایک ہی ہے کہ خداون چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں خداون چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس کے حکموں پر عمل کریں کیونکہ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو لوگ جانیں گے اور ہم بزاتے خود بھی اپنے آپ کو سیٹسپائی کر پائیں گے کہ میں خدا کو جانتا ہوں لیکن اگر آپ تو اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اگر آپ گریٹ کمیشن پر کام نہیں کر رہے اگر آپ جو ہے ہر طرح سے جیسے خداون کا کلام کہتا ہے ویسے نہیں کر رہے تو پھر آپ صرف خدا کے بارے میں جانتے ہیں خدا کو نہیں جانتے خدا کو نہیں جانتے اور جب ہم کسی کے بارے میں جانتے ہونا تو پھر ہم کسی سے اگر ہم نے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس سے ہمیں کام لینا ہو تو ہم بیچ میں کوئی سفارشی ڈھونٹتے ہیں کچھ سفارشی ڈونڈتے ہیں کچھ زمانتی ڈونڈتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ سفارشی یا پھر وہ زمانتی جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں نہیں بلکہ اس شخص کو جانتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ اس شخص کو جانتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے جو ہے وہ ہمارا کام کروا شکتا ہے یعنی کہ ہم بیچ میں کسی تیسرے کو ڈالتے ہیں لیکن خداوند خدا چاہتے ہیں کہ ہم کسی تیسرے کو نہ ڈالیں کیونکہ باپ بیٹا رول قدس تینوں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اس کے ساتھ رابطہ کریں ہم ڈائریکٹ اسے جو ہے وہ جانیں مطی کی انجیل چھٹے چپٹر میں لکھا ہے نا کہ شگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا تو یسو نے کہا کہ کہنا اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے یعنی کہ خداوند یسو سی چاہتے تھے کہ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ رابطہ ہو ہمارا ڈائریکٹ اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہو تو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے بارے میں نہیں جاننا کیونکہ جب تک آپ خدا کے بارے میں جانیں گے پھر تب تک آپ کسی بیچ میں کسی ایونجلسٹ کو کسی پاسٹر کو کسی ریفرنٹ بیشپ کسی تیسرے کو لا کے جو ہے اپنی درخواست اس تک پنچانے کی کوشش کریں گے لیکن جب آپ برزاتے خود یسو کو جان جائیں گے اس کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پھر آپ کو کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں لانا پڑے گا بلکہ آپ ڈائریکٹ اس کی حضوری میں جائیں گے اس سے بات کریں گے اس سے کہیں گے خداوند دیکھ میں پاکرو سے بھرا ہوا تیرے پاس آیا ہوں کیونکہ پاکرو اس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن بن جائے گا پاکرو کے بارے میں جانیں گے کیونکہ پاکرو کیا کہتا ہے کیا کرنے کے لیے کہتا ہے کیا کروانا چاہتا ہے آپ سے کیوں دنیا میں بھیجا گیا آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے تو پھر آپ آرام سے خداوند کی حضوری میں بیٹھیں گے کہیں گے خداوند دیکھ میں تیرے پاس آیا ہوں اور میری یہ پرابلم ہے میری وہ پرابلم ہے مجھے یہاں جانا ہے مجھے وہاں جانا ہے میرے اس دوست کا یہ کام ہے میرے گھر میں یہ پرابلم ہے یعنی کہ everything each and everything سب کچھ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھل کے بیان کر سکیں گے اور وہ آپ کے بھی اتنی ہی سنے گا کیونکہ آپ اس کے بارے میں نہیں بلکہ اس کو جان جائیں گے Praise the Lord اس لئے تو متی کی انجیل اس کے اٹھارویں باب کی بیسویں آیت میں لکھا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے وہ ان کے درمیان میں موجود ہوں گا تو یہ جو دو یا تین جمع ہوں گے یہ جمع ہونا اس کے مطلب ہے کہ وہ جمع ہوں گے اور یہ وہ ہوں گے جو متفق ہوں گے جو جانتی ہوں گے خدا کے پاک روح کو جو جانتی ہوں گے یسو کو خدا کو جانتی ہوں گے اور پھر وہ بات کریں گے اور وہ کہتا ہے میں وہاں پر ہوں گا اور ان کی سنوں گا ان کو جواب دوں گا Hallelujah سو آج ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں جاننا ہمیں اس کو جاننا ہے خادموں سے آپ میسیجی سنتے ہیں آپ مجھ سے میسیجی سن رہے ہیں آپ کسی اور خادم سے میسیج سنیں گے پیغام سنیں گے ٹھیک ہے کلام سنیں گے تو وہ سننے کے بعد آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں یعنی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن آپ اس کو تب جانیں گے جب آپ یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ پرسنلی طور پر بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ پاتچیت کریں گے اس کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کریں گے سیلف سٹڈی کریں گے خود سے بائبل کو پڑھ کے بائبل کیا کہتی ہے کیا کرنے کے لیے کہتی ہے کہاں جانے کے لیے کہتی ہے کہاں سے رکنے کے لیے کہتی ہے کن کاموں سے رکنے کے لیے کہتی ہے کن کاموں کو کرنے کے لیے کہتی ہے آپ ان ساری چیزوں کو خود سے جانیں گے اور جب آپ ان ساری چیزوں کو جانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کو جانیں گے خدا کی نیچر کو جانیں گے خدا مند کیا چاہتا ہے اس کو جانیں گے اور پھر جاننے کے بعد آپ ویسا کرنا شروع کریں گے ہالیلویہ سو ریکارڈنگ لب بھی ہو رہی ہے اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا سو آپ اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اور اگر آپ خداوند کے بارے میں جانتے ہیں تو پلیس آج سے خدا کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ کیونکہ کے بارے میں جاننا تو دوسروں سے جانیں گے لیکن خدا کو جاننے کے لیے آپ کو خود سے پرسنلی اس کے حضور میں بیٹھنا ہے بائبل کو پڑھنا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے تو لوگ جانیں گے کہ ہم یسو کو ہم خدا کو ہم ہولی سپیرٹ کو جانتے ہیں ہالیلویہ چلے خداوند آج کی اس گفتگو کی مسئلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے اور اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں پاسٹر آریف رزاگل کے اس پلیٹ فارم سے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے میں ہر بار کہتا ہوں اس چینل کو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں تک خداوند کے کلام کو پہنچایا جائے آپ کبھی بھی کبھی بھی میری کسی ویڈیو کے آگے جو ہے وہ ایڈ چلتا ہوا نہیں دیکھیں گے پاسٹر آریف رزاگل کے اس چینل سے کبھی بھی آپ آگے ایڈ نہیں آئے گی کسی بھی چیز کی کوئی مشہوری نہیں آئے گی کیوں کیونکہ یہ چینل کبھی بھی یوٹیوب کے اس پیسے کمانے والے اکاؤنڈ کے ساتھ لنک نہیں کیا جائے گا مفت دیا مفت دو اسی پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو وٹس اپ پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو برکت ملی ہے تو آپ اس ریکارڈنگ کو اس کلام کو مزید آگے شیئر کیجئے دا کے دوسرے بہن بھائی بھی برکت پائیں اور خداوند کے نام کو جلال ملے اور وہ بھی گریٹ کمیشن کے لیے ارشاد عظم کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں God bless you all جائے مسیح کی